ملکم بیک دوستو میں آپ لوگوں کو اپنے ٹیکنیکل ماسٹر چینل کے اندر خوش حمدید کہتا ہوں دوستو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو آج کل پتا ہے کہ لوگ گورنمنٹ کی ویب سیٹ بنا رہے ہیں یعنی ان کے ایکسپائر ڈومین گورنمنٹ ویب سیٹ کی یا ایڈوکیشنل ویب سیٹ کی جو ایکسپائر ڈومینز ہوتی ہیں انہیں ایکسپائر ڈومین کو ڈھونڈ کر یا ریسرچ کر کر اسی ایکسپائر ڈومین کے اوپر اپنی ویب سیٹ بنا رہے ہیں اور ان کو زبردست ٹریفک میل رہی ہے گوگل کے اوپر تو دوستو یہ کون سا میتھڈ ہے کس طریقے سے لوگ مطبع ایک ایکسپائر ڈومین کو ڈھونڈ کر اور اس کو بائٹ کر لیتے ہیں تو میں آج آپ لوگوں کو اس چینل کے اوپر ٹیکنیکل ماسٹر چینل کے اوپر ایک کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا دو ایسے بیسٹ میتھڈ بتاؤں گا جس کے تحت آپ ایک گورنمنٹ کی جو ایکسپائر ڈومین ہو گئی یا ایڈوکیشنل کوئی بھی ایکسپائر ڈومین آپ ایزلی ڈھونڈ سکتے ہیں گوگل کے اوپر دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری ٹیکنیکل ماسٹر چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو میں اس ویڈیو اس چینل کے اوپر لاتا رہا ہوں دوستو چاہے آپ ویڈیو کو سکپ نہ کرئے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت محنت کر کے ریسرچ کر کے میں نے بنائی ہے تو چلو دوستو چلتے ہیں میں آج آپ کو میتھر بتاتا ہوں گوگل کی طرف دوستو آپ سب دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ایک ڈیش بوٹے میں نے گوگل کاؤن کیا ہوئے اگر آپ ایک گورنمنٹ کی ویب سیٹ ڈھوننا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے پہلے کیا کرنا ہوگا دوستو سب سے پہلے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا ظاہر سی بات ہے جب بھی ہم ایکسپائر ڈومین کو ڈھونتے ہیں تو ہمیں اول ڈومین کی طرف جانا ہوگا کیونکہ نیو ڈومین دوستو ہمیشہ ایکسپائر نہیں ہوتی کیونکہ ایسی ڈومین جو ایک یا دو سال پہلے ریجسٹر ہوئی ہو وہ تو ایکسپائر نہیں ہو سکتی اگر وہ ایکسپائر ہو بھی گئی اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس کا فیدہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ اس ڈومین کو ایج ایک سے دو سال ہو رہی ہے تو آپ کو گوگل کی ٹریفک کتنے نہیں ملے گی ہمیشہ یاد رکھنا کہ گوگل اسی ڈومین کو زیادہ پریفر کرتا ہے جو بہت اولڈ ہوئی کم سے کم دس پانچ سال یا بیس سال پرانی اولڈو جو کہ اولڈوڈوڈو اس کے اوپر گوگل جو ہے وہ اچھی خاصی ٹریفک دیتا ہے اور اس کی ڈومین اٹھوٹی بہت ہائی ہوتی ہے تو ہم نے گوگل کے اوپر سب سے پہلے پہلے ایرا سلیکٹ کرنا ہے یعنی دو دو آزار پانچ یا دو آزار دو آزار ٹو تھاوزن سے لے کر ٹو تھاہزار ٹین تک جو ایریا ہوگا اس ایریا میں ہم نے سلیکٹ دیکھنا ہے کہ کونسی ویب سائیڈ ہے جب وہ ایکسپائر ہے یا کونسی ایکسپائر نہیں ہے اس کے لئے سب سے پہلے پہلے دوستوں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا جب آپ گوگل پہ آئیں گے جب گوگل کے مین ڈیش بورٹ پہ آئیں گے تو ڈیش بورٹ کے اوپر آپ نے کچھ بھی ایسے ٹائپ کر لینا ہے جیسے ابھی مثال کے تو میں ادھر ٹائپ کر لیتا ہوں جی کچھ بھی آپ نے ایسے فیس بک جو بھی اپنے ٹائپ کرنا ہے تاکہ یہ ٹول کا آپشن آپ کو نظر آجائے جب یہ ٹول کا آپشن آپ کو نظر آجائے گا اپنے ٹول کے اپشن پہ کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جانا ہے اینی ٹائم اینی ٹائم پہ یہ جو نیچے آپ کو ڈیش بورٹ کی طرح یہ نیچے ایرو نظر آجائے ادھر کلک کرنا ہے اور سب سے نیچے آپ نے جانا ہے کسٹم رینج جب آپ کسٹم رینج پہ دوستوں چلے جائیں گے تو اس طریقے کا آپ کو ایک کلینڈر نظر آجائے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ ہم ویب سیٹ پرانی دھون رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دو ہزار اینی ٹو تھازوں سے لے کر ٹو تھازن ٹین تک جو ویب سیڈ ایک سپائر جو ویب سیڈ چل رہی تھی گوگل کے اوپا جو اپنی پوستوں کو اپ ڈیٹ کر رہی تھی ان کو ہم نے یہاں پہ دینا ہے اور یہاں پہ کلک کر دینا ہے اب چونکہ میں نے فیس بک کیا ہے فیس بک کی تو ضرورت ہمیں نہیں ہے ہمیں چاہیے گورنمنٹ جوبز اب گورنمنٹ جوبز انڈیا کہ میں فرسکر انڈیا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں گورنمنٹ جوبز پوری اب میں نے دیکھ لیا یہاں پہ گورنمنٹ جوبز انڈیا اور دو ہزار سے لے کر دو ہزار دس تک ایرا میں نے سیلیکٹ کر دیا ایرا آپ نے میں آپ کو پھر سے بتا دوں آپ نے کسٹم رینج کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایریاس چلیکٹ کرنا ہے ٹو تھازنٹ فرسکر میں نے سیلیکٹ کر دیا اور ٹو تھازنٹین کے طاعت آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے اور گو کر دینا ہے اب دوستوں یہاں پر جتنی بھی ویب سیٹ آپ کو نیچے نظر آئیں گی جو نیچے یہاں پہ پیجز کے ساتھ یہ تمام ویب سیٹ اول ویب سیٹ ہوں گی جو دو ہزار دو ہزار سے لے کے دو ہزار دس تک جو دو ویب سیٹ ہے یہاں پر مطلب اپ ڈیٹ کر رہی تھی اپنی پوشٹیں وہ آپ کو نظر آئیں گی اب دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کا سب سے ایکسپائر ڈومینڈ ہونے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے بہترین طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک ویب سیٹ کو یہاں سے اوپن کرنا ہے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں میں یہاں پہ اس ویب سیٹ کو اوپن کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس ویب سیٹ کو اوپن کرتا ہوں ایک ایک ویب سیٹ کا لنک آپ نے کیا کرنا ہے اوپن کرنا ہے جب آپ اوپن کریں گے اگر کوئی بھی ویب سیٹ یہاں پہ آپ کو نظر آئے اور وہ اوپن نہ رہی ہو اگر وہ اوپن نہ رہی ہو اور کچھ ایرر دے رہی ہو تو آپ ایرر دینے کا مطلب ہے کہ وہ ویب سیٹ لائیو نہیں ہے جب کوئی بھی ویب سیٹ جب آپ اس طرح دیکھیں کہ دو ہزار سے لے کر دو ہزار دستہ بار بار جتنے پیجز یہ آپ کے ایک ویب سیٹ کو اوپن کر رہے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد چیک کریں کہ وہ ویب سیٹ کو ایرر آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستوں کے یہ ایک ویب سیٹ ہے جو کہ مجھے ایرر دے رہی ہے یہ اوپن نہیں ہو رہی تو اوپن نہ ہونے کا مطلب ہے دوستو یہ گورنمنٹ کی دوٹ ان کی ویبسائیڈ ہے اوپن بھی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کچھ ویبسائیڈ میں پروبلم ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی ڈومین ایکسپائر ہو چکی ہو تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اوپن نہیں ہو رہی ہے کہ اس کی ڈومین ایکسپائر ہے یا نہیں ہے دوستو اس کے لئے دو آن لائن ٹول ہیں کہ آپ ان دو آن لائن ٹول کی مدد سے آپ کو ایزلی پتا چل جائے گا کہ یہ دومین ایکسپائر ہے یعنی یہ دوستو ایک ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے سائٹچکر.پرو اس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے اپنا لنک پیسٹ کرنا ہے ان دونوں جو ٹولز کا جو لنک ہے وہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ٹول کے اوپر دوستو آپ ایزلی بتا کر سکتے ہیں آپ دیسی در کلک کریں گے یہ ٹول آپ کو بتا دے گا کہ یہ دو دومین ہے یہ ریجسٹرڈ ہے کہ نہیں اور آپ کو مکمل ایکسپائر ہے اور یہ ایک دوسرا مطلب ٹول ہے دوستو دوسرا ٹول کا نام ہے ہو ایز یہ بھی ایک اچھا ٹول ہے دوستو اس کا بھی میں آپ کو لنک دے دوں گا ان دو ٹول کی مدد سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ دومین ایکسپائر ہے کہ نہیں دوستو بھی یہ دومین سرچ ہو رہی ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تھوڑا اس میں پروسس میں ٹائم لگتا ہے اور ٹائم لگنے کے بعد دوستو جب یہ ٹائم لگے تھوڑا سا سرچ ہونے میں ٹائم لگے گا اور یہ آپ کو مکمل آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ہوئی اس کے ڈیٹا بیس میں یہ اپ شو نہیں ہو رہا اب یہاں پہ میں اس کو چیک کر رہا ہوں کی کیا ایدھر مطلب سو ہوتی ہے کی نہیں ہوتی آپ دیکھ پا رہے دوستو وہاں پہ میں نے لنک کوپی پیسٹ کیا اور یہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا ڈومین ریجسٹ سٹیٹس ریجسٹر یعنی یہ ڈومین ریجسٹرڈ ہے آلیڈی اور مطلب اس ٹائم کام کر رہی ہے ہاں ادھر کوئی ارر آ رہا ہے ڈومین میں اس لئے وہ کام نہیں کر رہے تو اس طرح سے دوستو آپ نے مزید پیجز کو آگے کرتے جانا ہے آگے کرتے نہیں کہ جانے کے بعد بعد آپ نے کیلئے میں بار بار یہاں پہ مطلب لنک کو اپن کرنا ہے آئپن کرنے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ کونسی ڈومین کام نہیں کر رہی یا ان کی لنک کر نہیں کر رہی کیسی اس کی ڈومین لنک کر رہی انaktی لایویں اس کو اپنے چھوڑ دینا سم قریب ف culture کے لغےị کو اپنے چھوڑ دینا ہے جو جس کی لنکاع کام نہ کر رہی ہے تو اس کو اپنے بار پر ان ٹویل کے اندر پیسٹ کرنا ہے۔ میں پیسٹ کریں گے اگر یہاں پیسٹ ٹول کا یہاں پہ نظر آئے انریجسٹرڈ اور یہ ٹک نہ آ رہا ہو تو اس کا مطبع ہے کہ یہ ڈومینڈ ریجسٹرڈ نہیں ہے تو اب اس ڈومینڈ کو بھائی کر کے یوز کر سکتے ہیں کچھ اپنے استعمال کے لئے تو یہ ایک دوستو یہ ایک طریقہ یہ ہوگیا ہاں بولیں گے کہ ہم نے بار بار ایک ہی ایک ہی مطلب ٹول کو اب یہاں پہ کچھ اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں نیوی جوبز اب فرس کر انڈیا کے اندر نیوی جوبز بھی آتی ہیں تو اس میں آپ کو دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اور ویب سیٹ ہے آپ کو نظر آئیں گی اور اس طرح جب باکستان دنیا کے کسی بھی مطلب ملک کی آپ ایکسپائرڈوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں ضرور نہیں کہ انڈیا کیوں کسی بھی ملک کی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اس میتھڈ کے تحت بس آپ نے ایرا پرانا سیلیکٹ کرنا ہے اور ایک ایک لنک کو روہا ہے ایک ایک تو ایک تھا جو میں نے ابھی آپ کا بتا دیا دوسرا پروس Vegard دوستو یہ ہے آپ کو اگر اگر آپ کو مزید ڈیٹیل میں مغرب جاننا ہے اگر ایک ایک پروسس اور ہے وہ güurs میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں دوستو فرس کر یا ایک ویب سیڈ ہے آپ نے اس کو اپن کی ہے اب اس اس کے اندر آپ نے چک کرنا ہے کہ اللہ آپ نے چک کرنا ہے کہ اس ویب سیڈ کے اندر جو جس نے یہ مطلب لکھا ہوئے نا اس کے اندر کوئی بروکن لنک ہے کہ نہیں ہے اب فرض کریں دوستو اس میں بروکن لنک کس طرح پتہ چلے گا آپ کو کہ اس میں کون سا بروکن لنک ہے یا کون سا نہیں ہے اب یہاں پہ میں نے اس کو اوپن کیا اب اوپن کرنے کے بعد دوستو میں ابھی یہاں پہ یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ادھر کوئی بروکن لنک ہے کے نہیں ہے تو بروکن لنک کے لئے دوستو ایک خاص قسم کے ایکسٹینشن ہے گوگل کا اپنا اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بروکن لنک چکر بروکن لنک چکر بروکن لنک چکر دوستو یہ گوگل کا اپنا ایک ایکسٹینشن ہے جس کو آپ ڈانلوڈ کر کے اس کو انسٹال کر ساتے میں نے آلیڈی انسٹال کیا ہوا اس لئے گوگل کے اوپر ریموو کا اپشن آ رہا ہے جب آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو دوستو آپ جس بھی ویب سائٹ کے اندر آپ جائیں گے فرض کر یہ ایک ویب سائٹ مجھے بھی نظر آ رہی ہے اب اس ویب سائٹ کے ڈیش بورٹ میں میں انٹر ہو چکا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کے اندر کوئی بروکن لکھے کے نہیں ہے تو یہ ٹول سرچ کرے گا اور آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو تین یہ جو آپ کو اپشن نظر آ رہے ہیں اس ویب سائٹ کے اندر ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس ویب سائٹ کے جو اس کے اندر یہ ایرر آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ ان این پیجز میں ایرر ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس ایک ایک ایرر کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سا مطلب ایرر اس میں ایسی ویب سائٹ بھی ہوں گی دوستوں کے اب دیکھ پا رہے ہیں کہ ایرر یہ ایرر لیکن یہ تمام ایرر اس کے اپنی مطلب دومین کے ساتھ ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد مزید آگے آپ نے جانا ہے اور ایسے پیجز کو آپ نے چیک کرنا ہے جس کے اندر آپ مزید آگے جائیں گے اس طرح ایک اب آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کون سا ایسے پیج ہو جو ایرر مطلب جس میں وہ ایرر جو وہ بروکن لنک ہو تو بروکن لنک کو آپ نے کیا کرنا ہے سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک بروکن لنک یہ ہے دوستو دیکھیں آپ ریڈ ہے تو ایک بروکن لنک یہ لیکن یہ لنک اندر کا ہے اس کا فیدہ نہیں ہوں گا دوسرے بروکن لنک دوستو اس میں اور مزید آپ کو بتائے گا اگر جہاں پہ ایرر ہوگی میں نے آگے پیج کر دیا اس کو چیک کرنے کے لیے ابھی یہاں پہ پھر سے میں اس کو چیک کروں گا دوستو مر astronaut بروکن لنک short اگر ریڈ ہو گئی تو اس کا مطبع ہے کہ اس پیج کے اندر بروکن لنک یعنی وہ پیج کام نہیں کر رہا تو آپ نے اس کو اپن کر کے چیک کرنا ہے اگر واقعے کام نہیں کر رہا جیسے اس طرح اس پر آپ نے وہ لنک کوپی کر کے پیسٹ کر دینا ہے اس جگہ پہ اگر ریجسٹر آ گیا تو ٹھیک ہے آپ نے چھوڑ دینا ہے انگر نہیں ریجسٹر آیا تو بس وہ ڈومین آپ کے لئے کام کرے گی اور آپ اس ڈومین کو یوز کر کے ایک اپنی زبردست ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اور بھر بھر کی گوگل کی ٹریفک لے سکتے ہیں دوستو یہ ایک ویڈیو لینکی ہو گیا لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ایکسپائر ڈومین اور ایڈوکیشن کی جو ایکسپائر ڈومینڈ ہونے کا میتھر بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میں طریقہ کار بتا دو ایک ایڈوکیشنل پرفس کے لئے دوستو کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو بہت پسند ہے دوستو تو کہہ لیں میرے ٹیکنیکل ماسٹر چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ اسر کی مزید اچھی ویڈیو میں آپ تک ڈیلی بیسیس پہ لاتا رہا ہوں شکریہ شکریہ